راجستان اور لکھنوں کے مقابلے میں پہنچی راہول کی نئی نویلی دلن آتیا جنہوں نے لکھنوں کے کپتان راہول کے بلے بازی کا جم کر اٹھایا لفت وہیں ان کی بلے بازی دیکھ میدان پر ہی لگی جھومنے وہیں راہول کے لکھنوں کی جیت پر دکھی خوش دوستو ایسا پہلے بار نہیں ہے کہ کسی کھلاڑی کی پتنی میدان میں اپنے پتی کا مقابلہ دیکھنے آئی ہوں مگر آج راجستان کے خلاف لکھنوں کا مقابلہ دیکھنے آتیا شیٹی پہنچی تھی جس کی وجہ سے گراؤن پر موجود جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ ساتھ کیمرا کا بھی نظر ان پر تھی آپ کو بتاتے کہ راہول نے آتیا شیٹی آئی پیل سے کچھ سمیں پہلے ہی شادی کیے اور شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب ان کی پتنی کو گراؤن پر دیکھا گیا تھا اور وہ راہول کی بلے بازی کی جم کر لفت اٹھا رہی تھی انہوں نے راہول کے ہر شاٹ پر ان کا حوصلہ افضائے کیا وہیں جب لکھنوں کی جیت ہوئی تو جم کر جھومی بھی آپ کو بتاتے آتیا اپنے پتی کا جنم دن منانے گراؤن پر پہنچی تھی اور ان کا پہنچنا راہول کے لیے لکھی بھی ثابت ہوا جہاں اس مقابلے میں ایک سمیں ایسا لگ رہا تھا کہ بٹلر اور جیس وال بینا کوئی وگٹ کوائے راجستان کو ایک آسان جیت دلائیں گے وہیں اچانک سے سٹوینیس ایک وگٹ کے بعد پورا کھیل بدل گیا اور آخری اوبر تک چلے مقابلے میں لکھنوں کو آخر کار جیت مل گئے راہول نے اپنے جنم دن کے لیے دن یہ مقابلہ جیت کر اپنی پتنی کے ساتھ ساتھ لکھنوں کے فینس کو بھی ایک بہترین ریٹن گفٹ دیا ہے اور اس جیت کے ساتھ ہی لکھنوں کا پلی آف جانا لگ بھگ تیم آنا جا رہا ہے دوستو اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا آتیا اپنے پتی کا اسی طرح حوصلہ افضائی کرنے میدان پر آتی رہیں گی یا یہ آخری بار تھا جب ان کو میدان پر دیکھا گیا دیکھنا یہ بھی دلچسپ ہوگا کی کیا لکھنوں آگے آنے والے مقابلوں میں اسی طرح سے جیت لڑی لگائے رکھیں گے اور کیا لکھنوں اس بار آئی پیل کی ٹروفی اٹھا سکتی ہے کیونکہ آپ کو بتاتے لکھنوں کے ساتھ ہی آئی گجرات ٹائٹنز نے اپنے پہلے ہی سال میں جیت کا ایک بار ٹروفی اٹھا لیا ہے تب کیا یہ سال لکھنوں سپر جائنٹز کے نام رہے گا یا پھر کوئی اور ٹیم یہ کرنے میں سفل رہے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ لکھنوں آئی پیل کی ٹروفی اٹھانے میں سفل ہوگی کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور ابھی کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی کرکٹ اپ ڈیٹ اور نیوز لے کر آتے رہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیوا